مولانا روم نے مسنوی میں یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے یہ بات یاد رہے کہ نبی دیگر مخلوقات سے کلام کر سکتے ہیں اور ہمارے آقا کریم آپ تو رحمت للعالمین ہیں قرآن پاک میں ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کلام کیا اور چیونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کلام کیا ہے چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے بلو میں گس جاؤ لا یحتمنکم سلیمانو وجنودو چیونٹی حضرت سلمان کا نام جانتی ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرائے ہیں قرآن پاک میں ہے فَتَبَسَّمَ دَوْحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حشرات الارد سے بھی کلام کر سکتے ہیں ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام چیونٹی کی بولیاں سمجھتے ہیں تو ہمارے آقا کریم کی شان کیا ہوگی آپ نے شہد کی مکھی سے پوچھا تو شہد کیسے بناتی ہے سوال عدمِ علم کی دلیل نہیں صرف اظہار مقصود تھا تو شہد کی مکھی نے عرض کیا میں مختلف پھولوں سے رس چوستی ہوں وہ رس کڑوا ہوتا ہے لیکن جب میں آپ پہ درود پڑتی ہوں وہ میٹھا ہو جاتا ہے کڑوا ہٹ کو مٹھاس میں کس نے بدل دیا ہے درود شریف نے کڑوا ہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا ہے تلخی کو شیرینی میں بدل دیا ہے علماء فرماتے ہیں اگر تم بھی یہ چاہتے ہو زندگی کی کڑوا ہٹ مٹھاس میں بدل جائے اگر تم بھی یہ چاہتے ہو زندگی کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائے تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لاؤں شہد کی مکھی نے مختلف پھولوں سے رس چوسا وہ کڑوا تھا پھر حضور پہ درود پڑا اللہ نے اس رس کو مٹھاس میں بدل دیا شہد بنا دیا صرف مٹھاس میں نہیں بدلہ بیماریوں کی شفا بھی اس کے اندر رکھ دی ہے شہد میں بیماریوں کی شفا بھی ہے تو حضور پر درود پاک کی برکت سے مٹھاس بھی ملی اور بیماریوں کی شفا بھی ملنے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ